بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ایکسپورٹ ڈیزیز میں آپ کو ون سکینڈ ویلکم کیا ہی زبردست قسم کا میچ ہو رہا تھا بھارش نے رنگ میں ڈالی بھنگ او مائی گاڈ اتنا انٹرسٹنگ میچ تھا کہ کیا بتاؤں ہم نے بھارت کو پوری طریقے سے دبوچ ہی لیا تھا پھر یہ رین ٹپکی پتہ نہیں کیسے کہاں سے ٹپکی ایک بار ٹپکی اس کے بعد پھر رک گئی پھر ٹپکی اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک پوائنٹ جو ہے وہ بھارت لے گیا لیکن کوئی نہیں ابھی پورا ایشیا کا پڑا ہے ایک پر پھر ہم ان کو دبوچیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی تو اللہ کرے باقی کے میچز میں یہ نہ ہو یہ رین بین جو بھی ہے یہ نہ ہو تو اس سے پہلے جیسے ہی اعلان ہوا کہ یہ میچ ختم ہو گیا اس کے بعد انڈین پلیئرز کے چہرے پر ایک قسم کی خوشی تھی ایسی خوشی جیسے کہ ہمارے ابو نے ہمیں پانچ ہزار روپے خرچی دے دی تو اس قسم کی خوشی تھی انڈین پلیئرز کے فیسز پر وہ جانتے تھے کہ ایک سو اٹسٹھ ایک آسان ٹارگیٹ ہے پاکستان کے لیے وہ ایزلی چیز کر سکیں گے لیکن کیا بات ہے اور ٹاسک ہی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کب بابر آزم جو ہیں وہ روہد شرما سے ٹاسک جیتیں گے اس پار بھی ہم نے ٹاس ہارا تھا لیکن جو بھی ہوا بہت ہی اچھا ہوا روہد شرما نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کی بہت اچھا ہوا اس کے بعد بارش ہوئی بارش کے بعد ان کی وکٹیں جس طرح گری فور وکٹیں تو یہ بہت ہی ایک قسم کا اچھا اچھیومنٹ تھا پاکستان کا تو بابر نے کہا اگر ہم بھی ٹاس جیتے تو ڈیفنیٹلی ہم بھی بیٹنگ ہی کرتے اس کے ساتھ ساتھ شاہین نے ایک اور ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے بہت شاندار زبردست قسم کی بالنگ کی ہے اس نے جس طرح رات کلی اور روہد شرما کو آؤٹ کیا ہے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی بولر نے ایک ہی اننگز میں دو ایسے پلیئرز کو آؤٹ نہیں کیا ہے تو شاہین شاہ کو داد دینی پڑے گی انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھا کم بیک بہت ہی اچھا مطلب سٹارٹ دیا پاکستان کے لیے اس کے بعد جب فور وکٹیں ہمیشہ گر جاتی ہیں تو پارٹنرشپ بننے لگتی ہے یہاں پر بھی وہی ہوا تو میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے پاکستان اور بھارتی کھلاڑیوں کی بہت زیادہ اپس میں گپ شپ چل رہی تھی وہ بہت ہزی خوشی کا ایک قسم کا انوائرومیٹ تھا ان دونوں کے بیچ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی پرانے دوستوں اور صدیوں سے مل رہے ہیں دیفنیٹلی ایسا ہی ہے پرانے دوستوں پھر بھی دوست ہوتے ہیں یہ پولیٹکس پولیٹکس تو ہمیشہ اسپورٹس میں ہی آتا ہے اور کہیں آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے ماشاءاللہ پاکستان نے زبردست ایک قسم کی جو اننگز تھی وہ کھیلی دوسری اننگز ہم نہیں کھیل پائے بھارش کی وجہ سے تو اسی لیے پاکستان کے اسپن جو ہے اس کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے دوسرا یہ جو ہے ککر وہ بہت ہی اوپر چلا گیا ہے جیسے ہی بھارت کی وکٹنگ کے لیے اتنا ایکسائٹ ہو گیا ہے کہ اپنے گھر سے اوپر چلا گیا ہے دوسرے اس کے بھائی ہیں وہ اس کو بلا رہے ہیں کہ نیچے آو بھائی نیچے آو لیکن اس نے کہا کہ آج میں نہیں آوں گی آج مجھے سیلیبریٹ کرنے دو آج میں سیلیبریٹ کروں گی اس طرح وہ اپنے گھر سے بھی باہت چلا گیا آئی ہاپ دوسری میچ میں بارش نہ ہو